موسیقی ناظرین ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ بڑھتے ہیں سوال کے لیے سجاد عباسی صاحب ہے جیسا کہ پی ٹی آئی حکومت جب سے آئی ہے کسی ایک فیصلے پر رکھتی نہیں ہے یو ٹر لینا ان کا بس معمول بن چکا ہے کوئی بھی کام کرتی ہے فوراں یو ٹر لے لیتی ہے بے شمار کام ہے الٹا آپ تو انہوں نے کہنا شروع کرتی ہے کہ یو ٹر جو انسان لیتا ہے وہ صحیح حسدان ہی وہی ہے تو ابھی جس طرح آپ کی حکومت نے تقریباً ڈائی سو ارب روپیہ ماف کر دیا ہے جبکہ یہی جب آپ کے وزیراعظم صاحب ہمارے جو ملک کے ہیں عمران خان صاحب جب یہ حکومت میں نہیں تھے اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے کہ آپ لوگوں نے ماف کر دیا تو اب انہوں نے جس ٹرم انہوں نے دیکھا کہ انہوں پہ تانقید شروع ہو گئی تو دوسرے نے انہوں نے یو ٹر لے لیا تو اب اس معاملے میں کیا کہتے ہیں اب یہ اگر تھوڑا سا آپ اس کو پیچھے چلے گیا جو جو تاجروں پہ ٹیکسز لگائے گئے تھے نواز شریف دور میں اور زرداری دور میں یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریٹ کریں یہ کوٹ آرڈر ہے ٹھیک ہے جی ابھی بھی وہ سپریم کورڈ میں چلے گئے یہ جو کوٹ آرڈر تھے جو ایکسٹر ٹیکسز لگائے گئے تھے تو ہائی کوٹ نے آرڈر دیئے تھے کہ یہ ان کے ٹیکسز ان کو واپس کیا جائیں تاکہ یہ اپنے معاملات چلا سکیں جس میں بجلی اور گیس میں ایکسٹر چارجز اس میں ڈالے گئے تھے ایکسٹر ٹیکسز ڈالے گئے انڈرسٹری لسٹ کو بیسکلی جو ٹیکسز لگائے گئے تھے وہ تو چلے گئے پھر یہ کوڈ میں چلے گئے کوٹ سے ان کو آرڈر ہوئے گئے ٹیکسز واپس کیا جائیں پیچھے شریف حکومت بھی وہ ان کو بس آئے وائے کرتی رہی پھر ہماری حکومت آگی تو پھر جہری بات ہے اگر وہ آرڈر کو آم بے نہیں کرتے تو کنڈیمٹ آف کوڈ یہ پی ٹی آئی نے ماف نہیں کیے اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے بیٹھیں شامی صاحب بھی بیٹھے میرے سے زیادہ بہتر جانتے کہ یہ کوٹ آرڈر تھے جس کو انہوں نے فالو کیا اور انہوں نے کہا جس کو رفائنڈ کیا دے یہ تو پھر جب پی ٹی آئی کی ورکر نے جس میں ہم بھی شامل تھے کہ جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور اس کو جب ہائی لیٹ کیا تو وہ پھر انہوں نے آٹومیٹک لیا اس کو واپس لینا پڑتا دوسری چیز ایک ہوتا ہے یو ٹر لینا میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں اگر میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں تو اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا ہے تو میں یو ٹر لے کے سیدھے ٹریک پہ آتا ہوں اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا ٹھیک ہے جی رجوع کرنا مقصد میں اپنی ایک بات کرتا ہوں کہ میں اگر ایک غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں آف در ٹریک جا رہا ہوں زندگی کے مقاصد ہو رہے ہیں چل کہیں ہو رہا ہوں جب مجھے نظر آتا ہے یار کہ میں غلط جا رہا ہوں تو کیا میں اس ٹریک پہ بزید رہوں وہ پٹواری بن جاؤں کہ اسی کے اوپر کھڑا نہیں 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 اس نے اس کی دس نسلیں بھی ہمیں لوڑ کے کھا جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس پہ ہوتا ہے یہ رجوع کرنا علماء اکرام اگر آپ تھوڑا سا اس کو پڑھیں تو علماء اکرام کہتے ہیں اگر آپ غلط جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں غلط ہوں تو اپنی صلاح کے لیے کہتے ہیں رجوع کرنا اب ہم نے تو میں جہاں دیکھوں گا مجھے غلط ہے میں فیل کرتا ہوں ایک انسان کے اندر ضمیر بھی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو میں کیا کروں گا میں یوٹر لوں گا راؤنڈ اباؤٹ نہیں لوں گا نواز شریف تو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس طرح ایک مرکز کے گرت پٹواری بھی گھوم رہے اور نواز شریف بھی گھوم رہے تو یہ رجوع کرنا اگر اسی طرح عمران خان بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ غلط جا رہے کسی جگہ اس کو فیل ہوتا ہے یار یہاں پہ میرا یہ قوم کا نقصان ہے بیسیکلی اس کا اپنا کیا نقصان ہے اس کے پاس کیا ہے قوم کا نقصان ہے تو اگر وہ دوبارہ وہاں سے ٹرن لے لیتا ہے رجوع کر لیتا ہے تو بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کہہ جی وہ شریف اندر ہو گیا تو شباز شریف آ گیا شباز شریف اندر ہو گیا تو مریم آ گئی مریم اندر ہو گی تو سفدر آ گیا ان میں تو رجوع کرنے والی بات نہیں ہے ہم کے مفاد کے لیے لیتا ہے ذاتی مفاد عمران خان کو ذاتی مفاد کوئی نہیں اس نے ایک بڑی لکسری لائف گزاری ہے بہت اچھی لائف گزاری ہے پوری دنیا وہ گھوم ہے ہر طرح کا وہ محول دیکھ چکا ہے ہر طرح کے معاملات وہ زندگی کر چکا ہے ابھی وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ درویشی لائن پہ ہے دنیا جہان کے اس کو اب نہیں ہے اب وہ اگر آ گیا ہے پھر ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسال دینا چاہتا ہوں ہم ایک سوسائٹی کے الیکشن لڑے ہم نے اس لگوں کے کھڑے ہو کر کہا جی ہم جی یہ سٹریٹ لائٹس ہاری آن کر دیں گے اب جب ہم الیکشن جید گئے ہم نے سٹریٹ لائٹس آن کرتے سٹریٹ لائٹ آن کرنا مشکل نہیں تھا اولڈر لگے تھے بلپ چینج کیے سٹریٹ لائٹ آن کی آن کرتے پیشے ٹرانسفارمر ٹریف کر جاتا ہے اب جب ہم نے ٹرانسفارمر تو آر کے لیب میں بھیجا ٹرانسفارمر کے بیر لکھا ہے دو سو کیوی جب ٹرانسفارمر کھولا تو اس کے اندر سارا فنکشن سو کیوی گئے ٹھیک ہے تب ہمیں پتہ لگا ہے ٹرانسفارمر مافیا بھی کوئی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ باہر باتیں بیٹھ کے کرنی اور ہوتی ہیں میں اب آپ کے پوگرام میں آئے ہوں میں باہر پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کروں لیکن جب آپ کے پوگرام میں آئے ہوں تو پھر آپ کے ٹاپک میں بات کروں گا اور اس محول کے مطابق بات کروں گا اور یہ شامی صاحب بیٹھیں رائے صاحب بیٹھیں باہر ہو سکتا ہے ہم کوئی فری سٹائل بہر باتیں کر رہے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی آئیں گے بلکہ صاحب تو اس لیے سر جب پریکٹیکلی امران خان آئے ہے تو جب بندہ پریکٹیکلی آتا ہے تو اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں بہت ساری پلابلم پھر مافیا بیسیکلی اس ملک میں مافیا کھا گیا آپ جدھر جائیں جس محکمہ میں جائیں محکمہ اندر ہے باہر پھٹے لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں سر باہر پھٹے لگا کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ مافیا ہے میں نے خود دیکھا ہے پرویز اشرف کا چھوٹا بھائی جویز اشرف جب وہ پانی اور بجلی کا وہ وزیر تھا جوویز اشرف منسٹری کے باہر بیٹھا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی اب وہ کیا تھا سر وہ مافیا ہے وہ کیا کرتا تھا اس سے زیادہ جویز اشرف لکھ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے جی اوپر لکھتا تھا سیکٹری صاحب میں نے خود دیکھیں ہیں اسی طرح مافیا کی بات کرتے ہیں چوڑری نصار صاحب چوڑری نصار صاحب وزیری طفاء تھے بیٹے ان کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ دیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے لکھتے تھے یہاں جی یہ کام کر دیں یہ کام نہ کریں اب آسی صاحب بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی طرف ہمایو اقبال شامی صاحب میں ہمارے ساتھ ہیں ہمایو صاحب آپ سے اسوال میرا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں کوئی بھی غیر مسلم اماموز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اللہ نہ کرے کچھ ہو تو پوری دنیا اگلی اٹھا لیتی ہے تو ہم الحمدللہ ہماری گورنمنٹ پاکستان کی پورا پورا اس کو تحفظ دیتی ہے خاص طور پر گھر مسلم کو ان کا خیال رکھا جاتا ہے اب ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو عالمی برادری بھی خموش ہے کوئی کچھ نہیں ہو رہا تو عالمی برادری کو کیا کرنا چاہیے ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہیے دیکھیں یہ جو برادری عظم ہے نا یہ تو یہ ملہ لیول کے اوپر گھون لیول کے اوپر تو ہوتا ہے دنیا کے لیول پر برادری عظم کوئی نی چیز ہوتی ہے آپ یہ کہیں یہ مسلم برادری ہے یہ کرشن برادری ہے یہ افرانی برادری ہے اگر یہ بات ہوتی تو یہ سیکنڈ ورڈ وار میں ساری کرشنز ہی لڑے تھے اپس میں اور انہوں نے کرشنز نے کرشنز کو کروڑوں کو مارا انہوں نے اور ہنڈرڈ یئرز وار ہوئی ہیں آپ کا معلوم ہے فرانس اور برطانیہ کے درمیان سو سو سال جنگ چلتی تھی دونوں کرشنز سے تو برادری عظم نہیں ہوتا کہیں ٹھیک ہے تو آج ہم اوائی سی کی بات کی کہ اس کے بعد یہ بنا سب کچھ ہوا وقتی تھا اس وقت کا ایک محول تھا ہمارے کچھ تھے جساں ذلکالی بوٹو صاحب تھے اس زمانے میں تو ان کو بھی کچھ تھوڑا سے نئے نئے شوق تھے کہ چلو یہ بھی ایک لوگوں کو وہ اصل میں ان کا بھی ایک ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ہر پانچھے مہینے بعد ایک نیا ایشو دے دیتے تھے تو ان میں سے اس طرح یہ بھی ایک چلتا رہا آج کے دور میں آپ کوئی مفادات ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہندوستان دیکھیں ہمارے چالیس مسلمان ملک ہیں دنیا کے اندر لیکن چالیس کے چالیس آپ نے کہا ہے کہ وہ بچارے مظلوم ہیں ہندوستان کا ہندو کا ایک ملک ہے پوری دنیا کے اندر اور وہ آرام سے اپنے کام نکلوا رہا ہے اس لیے کہ آج مفادات کی جنگ ہے ہندوستان کے ساتھ ہندوستان کی اس وقت جو ایکانومی ہے وہ دنیا کی جو آردس بڑی ایکانومی اس کے اندر تقریباً آنے والی ہے وہ اور دوزار پیس اور دوزار پچاس کی جو آرہی ہیں جو موجودہ گروت ریٹ ہے اگر اس کے مطابق ایسا چلتا رہے لیکن شاید یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہو سکے لیکن جو ایکانومی اس کا کہنا ہے کہ دوزار پچاس تک یہ چائنہ اور امریکہ کے بعد سب سے بڑی اکانومی بن جائیں گے آج ہم دیتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی یو اے ای کی آپ نے بات کی یو اے ای کا جس طرح سعودی عرب والوں کا بلکہ اب دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ آج سے بیس دس سال پہلے تقریباً یا پمہنہ سال پہلے جو آئل مارکٹ تھی وہ ایک ڈیمانڈ ریون تھی یعنی اس کو جو سپلائر مارکٹ تھی وہ سپلائر کنٹرول کرتا تھا اس کو وہ کہتا تھا میں آپ کو آئل دوں گا جو اس کو کہتا میں تمہیں آئل نہیں دوں گا تو بچارہ تو ویسی قتم ہو جاتی یار میرا تو آئل بند نہ کر دیں گے ہوتا تھا نہیں ہے آئل امبارگو لگانے والی بات آج یہ سپلائر مارکٹ نہیں رہی آج یہ مارکٹ ہو گئی ہے کنزیومر مارکٹ ہو گئی ہوا یہ ہے کہ امریکہ ایک زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول جو ہے پیٹرولیم مصنوعہ جو ہے جو کروڈ آئل میں گوائے کرتا تھا دنیا کا تقریبا 24% ہے وہ ایکانومی ہے اس کی جو کنزمشن ہے وہ تقریبا 30% جو تھی کنزمشن آئل کی وہ امریکہ کے اندر تھی تو وہ گلف میں ہمارے UAE سعودی عرب یہ لوگ بھیجا کرتے تھے اس کو ہوا یہ ہے کہ امریکہ اب اب امپورٹ نہیں کرتا بلکہ وہ دنیا کے بہت بڑا سپورٹر پانچو کا آئل کا اب ہماری جو عرب آئی ہے جو جن کا بیسک ڈیمانڈ جو ہے بیسک ڈیپینڈیز آرہا آئل کے اوپر ہے انہوں نے کہاں جانا ہے ان کے پاس سب سے بڑی مارکٹ دنیا میں ایک چائنا ہے اور اس کے بعد جو نظر آ رہی ہے ان کو جو پوٹنیشل سب سے بڑی مارکٹ ہوگی وہ ان کے لئے ہندوستان ہوگی انڈیا ہوگی تو انہوں نے اس کو بیچنا آپ دیکھا وہ آرامکوں میں کتنے شیر انہوں نے جو سعودی عرب نے لیے تو یہ مفادات کی جنگ ہے اس لئے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمیں ہیں تو اس میں سے نکلتا ہے لیکن وہ بات اپنی جگہ لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس موضوع کو ہم ہمارے جس طریقے سے لوگوں نے میڈیا میں بھی جس طریقے سے آئی ہے ہمیں کچھ مجبوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ہم ہماری مجبوری ہیں تھی ہم نے یمن میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیا نہیں دیا ہم نے اپن لی بات اس کے بعد یہ خرابی ہیں تو اس کے بعد ہماری دیفرنسز اس کے بعد بھی پیدا ہوئے ہیں دیکھا جائے تو لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فوراں سطح کے اوپر ہو رہی ہیں جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ممالک جو ہے نا وہ کچھ ایت سچ انڈیا یا باقی کچھ اس قسم کی کمپینگ کرنے والے ہیں جس سے اس مسئلے کیا کچھ سیلیوشن نکلے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلکل ان کو کرنا یا بلکل ایٹ پرنس ہم اس کو ختم کرتے ہیں شاید میرا خیال مناسب نہیں ہوگا اس وقت اب بڑھتے ہیں راجہ شکر محمود صاحب کی طرف آپ ماشیلہ تذیر کر رہے ہیں راجہ صاحب جس طرح ایک مہینے سے زیادہ کرفیوک ہو گیا ہے مبارک نے فوج بھیجی ہوئی ہے ادھر اب لوگوں کو وہاں پر ایک جیل کا محول دیا ہوا ہے لوگ بہر نہیں نکل سکتے ہیں دعائیوں کی کمی ہو گئی خوراک کی کمی ہیں لوگ پریشان ہیں تو اب اس کو ہمیں کس ساتھ تک آگے کیا کرنا چاہیے اس حکومت کو کہاں کس ساتھ تک آگے بڑھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو ازاد کرانے کے لیے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ ہم لوگوں کو کہاں تک جانا چاہیے ان کے ساتھ کس ساتھ تک بڑھنا چاہیے ہم پاکستان جو ہے وہ تو ایک انٹرنیشنل لائے اس کا بھی پا بند ہے بلکہ کافی ڈبیٹ چلتی رہتی ہے روزانہ بنیاد پہ تقریباً اے پی سی بھی ہو رہی ہیں اور ان کشمیریوں کے حق میں روز چار پانچ پروگرام بھی ہوتی ہیں اسلام مختلف جگوں پہ اتجاج بھی ہوتی ہیں جو سب اس کا جو سان اس وقت حل ہے سم نے جو نظر آ رہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ازاد کشمیر کے لوگ ہیں حکومت ازاد کشمیر ان کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے جب وہ سٹینڈ لیں گے تو شاید ان پہ وہ جو انٹرسنشل لاگو نہیں ہوتا جو پاکستان پہ ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ ایک سٹینڈ لیں ازاد کشمیر کی قومت وزیراعظم صاحب اور دو چار پانچ بندہ کٹھا کریں اور بارڈر کی طرف پیش قدمی کریں ٹھیک ہے جب بارڈر پہ وہ جائیں گے تو انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل لیول پہ ایک میسج جائے گا کہ یہاں پہ خدا خاصتہ کو اس طرح کا انسانی علمیہ نہ ہو بڑا نہ ہو جائے تو شاید عالمی میڈیا یا جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس پہ اچھے طریقے سے گوھر کریں یہاں پاکستان کی بات ہے پاکستان اپنے لیول پہ پچھلے ستر بہتر سال سے جو کام کر رہا ہے شاید ہی کوئی ملک اپنے اس طرح کا جس طرح کا ترکی کے ساتھ ہے یا ان کا پاڑیوں کا مسئلہ کلان کی کا شاید ہی اس طرح سٹینڈ لیا جس طرح پاکستان کشمیر کے لیے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی چار جنگیں بھی ہو چکی ہیں پاکستان کی صرف ایک کیا ایشو تھا کشمیر ایشو تھا تو انٹرنیشنل لیول پہ تو پاکستان لگا ہوا ہے اور ان کو حمایت بھی مل رہی ہے اور جس طرح امران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو پوری دنیا میں اجاگر کریں گے اور میں ان کا سفیر بنوں گا اور اس پہ کام کر رہے ہیں ساتھ پھر جب ہی اب نئی ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے تین چار دن سے جو مارے سلامتی کے دارے ہیں ان کی طرف سے بڑے ایک اچھے بیان آئے ہیں جو اس لفظہ آئے ہیں اور عالمی میڈیا میں بھی ان کی جو بیان ہیں ان کو گھور سے دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے آج کی میں بتاتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ آج دیکھ رہا تھا آج صبح جو ہم نے بڑڈر کی طرف پیش قدمی کرنی ہے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ایک مہینہ ہو گیا ہے ہماری قومت جو ازاد کشمیر کی ہے وہ کوئی اس طرح کا اعلان نہیں کر رہی نہ جہاد کا نہ بڑڈر کراس کرنے کا تو ادھر کی جو تنظیمیں ہیں اپنی طور پر انہوں نے مزفر آباد ہے کھوئی رٹا ہے آگے پھر آپ تترال چار پانچ جگہوں سے انہوں نے پیش آج بڑڈر کی طرف لوگ جا رہے ہیں کافی تو دیکھیں ابھی دو گھنٹے ہو گیا نہیں دیکھا وہ کان تک پہنچے ہیں لیکن ان کو پولیس جو ہے آگے سے روک بھی رہی تیس لیے تا کہ کوئی آگے سے کوئی اس طرح کا انسان نہیں ہے جب وہ مانا ہو جائے تو اس کا فیلالال یہی ہے کہ پانچ چھے لاکھ بندہ کٹھا گیا جائے بڑڈر پہ لے کے ان کو جائیں تا کہ علمی میڈیا جو ہے اس کی آنکھیں کھنے بہت زبردست ماشاء اللہ آپ نے اچھی بات کی کہ ازاد کشمیر کو اکشن لینا چاہیے ان کو عوام کو کٹھا کر کے آگے بڑھنا چاہیے سجاد عباسی صاحب جس طرح انہوں نے راجہ صاحب نے کہا کہ ازاد کشمیر کے حوالے سے کہ ان لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے بارڈر کی طرف تو آپ لوگ کس ساتھ تک ان کے ساتھ ازاد کشمیر کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ آگے بڑھتے ہیں کوئی کوئی مسئلہ مسئلہ بنتا ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلی بات تو شامی صاحب نے بھی کہیے کہ چالیس اسلامی ممالک ہیں وہ جو تھائٹی نائن اسلامی ممالک ہیں وہ صرف ایک پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک پراپر فوج ہے ٹھیک ہے اور ایٹم بامپ ہے اس کے بعد ایک ترکی ہے جس کے پاس پراپر فوج ہے اور وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے باقی جو اٹھتیس ممالک ہیں وہ تو اگر آپ تھوڑا سا تھوڑا سا ریٹ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ اتنے یاشیوں میں پڑ جائیں گے کہ وہ آف در ٹریک چلے جائیں گے وہ ٹریک سے آٹ جائیں گے اگر عرب کی اسٹری اٹھائیں تو تو سعودیہ کی اسٹری ہے کہ بیٹے نے باپ کو عید والے دن عید ملتے ہوئے خنجر مار کے مارا تھا کہ شاہ عبدالعزیز میرے خیال میں تو اس کے بیٹے نے عید والے دن عید ملتے ہوئے خنجر مار کے مارا تھا کہ یہ ہٹے اقتدار سے تو میں آگے ہوں ایک تو ہم مسلمانوں کو اقتدار بہت اچھا لگتا بہت اچھا لگتا ٹھیک ہے جی جو بیٹھ گیا ہے وہ دوسرا ہمیں یہ سارے بدو تھے جو جو آج یہ یو اے ای اور سعودیہ میں ان کو تیل مل گیا زخائر مل گیا یاشیوں میں پڑ گئے ٹھیک ہے جی ادھر وہ جو یورپین یہ یہودی ہے وہ پلننگ کر رہے ہیں بیٹھ کے اور آج کی پلننگ نہیں کر رہے آپ مغلیہ دور سے دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ بادشاہ ایک لڑکی کے عشق میں میل بنا رہے تھا اور ادھر وہ گورے اور وہ یہودی اور وہ عیسائی یونیورسٹیز بنا رہے تھے یہی بات ہے ہمارے شامی صاحب میں غلط اگر کہوں تو مجھے روکے کہ یہاں پہ ہمارا جو بادشاہ تھا وہ ایک عورت کے عشق میں وہ کیا وہ مہن جو لاہور میں ہے وہ تاج مہن بنا رہے تھا کہ وہ اس عورت کے عشق میں اتنا گرفتار ہو گیا کہ وہ تاج مہن بنا رہا تھا ادھر وہ جو گورے تھے اور جو یہودی تھے یا جو ہندو تھے وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے ہمیں اصل میں آج جو ڈال دیا گیا ہے یاشیوں میں آج مسلمان سارے ایک صرف پاکستان ہے جو پوری دنیا میں مسلم ممالک میں صرف ایک پاکستان ہے جو جدر بھی کورولہ ہوتا ہے سب مسلمانوں کی نظر پاکستان کی طرف ہوتی ہے سب مسلمانوں کی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پاکستان ہی ہے پھر تھوڑے سے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں سے نہیں انہوں نے کہا اجمی اور شام کی طرف سے وہ کہتے ہیں مجھے تھنڈی اوار یہ زور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کریں کہ شام کی طرف سے مجھے مشرق کی طرف سے مجھے تھنڈی اوار ہندوستان کا لفظ استعمال کریں غزبہ ہند بھی اس میں ذکر ہے مقصد یہ ہے کہ سر یہاں سے لوگ نکلیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر کہتے ہیں انشاءاللہ یہ مسلمان پوری دنیا فتح کریں گے انشاءاللہ اور ایک دفعہ اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں ہوگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے اب بڑھتے ہیں مانیہ اکپال شامی صاحب کی طرف مانیہ صاحب جس طرح ہمارے وزیراعظم صاحب گئے تھے امریکہ میں امریکہ کے صدر نے بڑے یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے تو آپ کو کوئی امید ہے کہ وہ مسئلہ ہمارا حل کرائے سکتے ہیں کشمیر کو ازاد کرانے میں کو ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے بڑی دیکھیں اس وقت جو بات ہوئی تھی جو وہ ایک پریس پریس کانفرنس تھی پریس بریفنگ ہو رہی تھی جہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے موڈی نے خود یہ بات کہی کہ وہ آپ کشمیر کے مسئلے میں سالسیکر میڈییشن جو ہے اس کا کریں یہ ان کے الفاظ تھے اچھا اب لیکن اس کے بعد کسی نے ہندوستان کے مزیر خارجانے بھی اس کی تبدید کہتی لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو موڈی نے کبھی اس کی تبدید نہیں کی کہ اس نے ایسی بات کی یا نہیں کی کبھی لیکن بات یہ نا کہ میڈییشن جو کرانے کی اس میں کیا وہ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ آیا وہ مطلب وہ یہ چاہتا تھا کہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو کمپلیٹ کرا دیا جائے ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کے لئے میری سالسی ہے یہ لیں نا کشمیر آپ یہ ٹرے لے جائیں تو ایسا تو ممکن نظر نہیں آتا ان کے ساتھ بھی بڑے مفاد آتے ہیں لیکن ابھی مسئلہ امریکہ کے اندر یہ ہے کہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہے ان کی ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بنتی وہ وہ باتیں کر جاتے ہیں جسنا افغانستان میں آپ نے دیکھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں نکل جاؤں جبکہ جو پینٹا گان ہے وہ بلکل ابھی تک تیار نہیں ہے وہاں سے مکمل نکلنے کے لئے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نکل جانا ہے ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں یہ پریس کانفرنس میں اناؤنس ہی نہ کر دیں کہ آج ہی ویڈرل ہو گئی جی ہم نے تو کہہ دی اعلان کر دیا تو ایسا بھی ممکن ہے تو اس لیے وہ تھوڑا سا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ وہاں پر کہ وہ ان کو وہ کس حد تک وہاں پر اسٹیبلشمنٹ سے یا جو گورنمنٹ یا یونائٹی سیڈ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کس حد تک اس پر حسند آراز ہوتی ہے لیکن اگر امریکہ اس میں انٹرفیرنس کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ اس کے بات یہ ہے بڑا ہیٹ اپ ہو گیا تھا معاملہ جب یہ وہ آئے تھے تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وزیر خارجہ ریشیا کے جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سالسی کیلئے تیار ہیں ان کا بیان آیا تھا جس کے بعد ہندوستان نے ایک آمنی تیار ہیں اچھا چائنا جو ہے میشہ سے چاہ رہا ہے کہ وہ اس مسئلے میں اگر دونوں کہیں ان کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہیں کہ دونوں انہوں نے اگر دونوں تیار ہوں تو ہم تیار ہیں اگر امریکہ اور روس کیونکہ ایک تریڈیشنلی بڑا ہندوستان کا ایک وہ رہا ہے پارٹنر رہا ہے یو این میں بھی اس نے ویٹو بھی کیا کشمیر کی کئی دفعہ لیکن اب وہ اس کا سٹانس یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو سالسی میں آ رہے ہیں نا وہ دیکھیں جب اتنی بڑی ایک حکومت ہے رشیہ کی جب کہتے ہیں ہم سالسی کراتے ہیں تو سالسی کا مطلب ہے کہ مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بڑا پریشر بلٹ اپ ہو جائے گا تو جو کہ ہماری فیور میں جائے گا اب بڑھتے ہیں راجہ شکل صاحب آپ کی طرف جس طرح یہ کشمیر کا معاملہ لوگ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں ازاد کشمیر کی اکمہ نے سٹینڈ لے لیا آج لوگ بڑھ رہے ہیں تو اس میں مزید جنگ کا خطرہ نہیں ہے کہ مزید جنگ نہیں چھڑ سکتی ہے اس کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہے اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے کون سا رول ادا کرنا چاہیے یہاں پر چر صاحب دیکھیں جو کشمیری ہیں مقبوضہ کے پر لوگ ہیں وہ تو پچھلے تک پر ایک مہینے سے ہی ان کی تو مشکلات دن بڑھ رہی ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے یہاں تک سننے میں آ رہا ہے لوگ جو ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے ہیں کوئی سارے معاملات گڑ بڑ ہیں ادھر تو انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے عزیزوں کارب کو اپنے سینوں میں دفنانا شروع کر دیا ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے کوئی جو دوست پیج رہے ہیں تو نہیں اس طرح نہیں ہوگا ابھی اعلان جو زاد کشمیری حکومت ہے ان کی طرف سے نہیں ہوا ابھی یہ وہاں جو تنظیمیں ہیں لوکل تنظیمیں ہیں جس طرح کلیکشن لڑتے ہیں صاحب کا ایمینہ جو بھی اور کی تنظیمیں ان کی طرف سے یہ اعلان ہے ابھی گورنمنٹ آفزاد کشمیری کی طرف سے اعلان نہیں آیا اور پاکستان جو ہے وہ شروع دن سے کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور جس طرح ابھی آپ نے ہمارے نارمی کے سربران انہوں کا انہوں کا آپ نے دو چار دنوں میں بیانت ہو سنا ہے کہ ہم آخری گولی اور آخر سانس تک ہم کشمیری کے لئے حاضر ہیں لڑیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم عوام جو ہوتی ہے اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے بٹن دبائیں اور ہو جائے لیکن ایسے نہیں ہوتا جو سلامتی کے دارے ہوتے ہیں ان کا اپنے ایک معاملات ہوتے ہیں اس کے طریقے سے وہ کریں گے انشاءاللہ ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اب انشاءاللہ دوبارہ میں حاضر ہوں گے آپ سے نیکس ویک میں اللہ حافظ